تو اس تقبال ہے تمام مہمانوں کا حالی جناب شمس الرحمان پھاروکی صاحب تشریف لات چکے ہیں محمود پھاروکی صاحب اور سریف جندرہ جی اب تمام حضرات کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے تو اب تاخیر کی کوئی گنجائش کوئی جواز نہیں ہے ہمارا یہ سیشن اردو کی نہائیت اہم ہستی انتظار حسین کے حوالے سے ہے جن کی تحریروں میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کسی بھی کاری کو اپنے سہر میں گرفتار کر لے انتظار حسین کی زندگی اور ان کی تحریروں کو بہت قریب سے جاننے والی شخصیتوں میں ایک شخصیت محترم شمس الرحمان پھاروکی صاحب کی بھی ہے جو اسٹیج پر اس وقت تشریف پرمائے آپ کے تعارف کے لیے بس یہ کہنا کافی ہے کہ آپ کئی چاند تھے سر آسمان یا شیر شو رنگیز پڑھ لیجیے اور ایسے تو کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ایک پورا سیشن کم پڑ جائے اگر ہمیں شمس الرحمان پھاروکی صاحب کے بارے ہیں بتانا ہو تنقید، فکشن، شائری آپ کے کارناموں سے کون واقعی ہیں داستان گوئی کے احیاء میں آپ کا جو کردار رہا وہ نہائیت احیاء ہسٹورین، رائٹر، پروڈیوسر، پپارمر جناب محمود پھاروکی موجود ہیں آپ نے داستان گوئی میں جو کمال حاصل کیا ہے اس کے قائل کئی حضرات اس محفل میں موجود ہیں محترم صدیر چندرہ جی آپ تشریف فرما ہیں سٹیج پر آپ ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی مختلف یونیورسٹیز سے وابستہ رہے ہیں ہندوستانی معاشرہ، مذاہب، تہذیب اور ثقافت بغیرہ پر آپ مستقل لکھتے اور بولتے رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس گفتگو کی شروعات کریں ہمارے سامین سے اور مہمانوں سے مخاطب ہوں صدیر چندرہ شکریہ دوستو پچھلے جنم میں کچھ اچھے کرم کیے ہوں گے کہ ایسا موقع مل رہا ہے کہ دو عظیم ہستیاں میں نہیں صاحب یہ تو نہیں نہیں بہت ضروری ہے تو میری کچھ قسمتی ہے شمسر رحمان صاحب بہت ہی پرانے عرصے سے تیراسی کے زمانے سے بڑی کرپہ اپنی بنائے رہے ہیں محمود سے ابھی جان پہچان ہوئی ہے اور محمود نے تو مجھے بالکل تالیبن بنا دیا میں سوچتا تھا کہ مجھے تو صرف باتچیت کرنی ہوگی اور شمسر رحمان صاحب کا کام تو تھوڑا بہت جانتا ہوں تھوڑا بہت اپنا کام ہے لیکن اب وہ کتاب انہوں نے ایسی لکھ دی محمود نے کہ مجھے سات آٹھ دن تو وہ کتاب پڑھنے میں لگ گئے اس کے بعد یہ مجھے لگا کہ انتظار صاحب کو جو میں سمجھتا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ تو ایک ذرا سا حصہ انتظار صاحب کا میں جان پایا ہوں تو انہوں نے مجبور کر دیا کہ میں اور پڑھنے لیکن کتنا پڑھ سکتا تھا تو خیر اچھی بات یہ ہے کہ میرا کام یہاں ان لوگوں کو بلوانا ہے خود بولنا نہیں ہے تو شکریادہ کہ مجھے یہ موقع ملا آپ جو بھی چاہیں دیکھیں محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انتظار صاحب کتھا سرد ساگر کے بڑے پریمی تھے ان کا کہنا تھا کہ میرے ایک بازو علف لیلہ ہے دوسرے بازو کتھا سرد ساگر ہے اور وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ سومدیو جی کہتے تھے کتھا سرد ساگر کے لکھنے والے کو تو محمود کہتے ہیں کہ سومدیو جی کا کتھا سرد ساگر تو اپنی جگہ ہے لیکن انتظار صاحب نے خود ایک ساگر عدب کا تیار کیا تو میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں تو محمود بھائی تم مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو کہ یہ سمندر کس طرح کا ہے تو یا تو سمندر سے بات شروع کریں سمندر سے بات شروع کریں نہیں نہیں سپنا سے یہی ہوگا بہت شمیعہ سنگی جنگرہ بہتر تو ہمارے پرانے دور یہ کہہ لیا کہ یہ تو خیر ہمارے بچے ہیں مجھے بھائی ایک بات شروع میں جدوں کے تھوڑا جھگڑا لو کسیم تو میں گرہ پر میں زیادہ ہو گیا آپ لوگ انوان میں نوستیلیا لکھ گیا اور نوستیلیا جو لکھنے صاحب مجھے خوراں غصہ آ گیا کہ بھائی دیکھئے آج سے پھچاس ساٹھ ساٹھ برس مان لو جو کم سے کم بلکہ اور بھی پہلے انزار صاحب نے جب دیکھنا شروع کیا تو پھر ہمارے ترپی پسند بھائیوں نے خاص کرنے جو ان کو اور کچھ نہ ملا تو گیا تھا اب نوستیلیا بہت ہے یہ صاحب یہ کہ یہ پرانے زمانے میں جانا چاہتے ہیں ان کو کچھ اور پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب یہ تو بھائی اس طرح کی بات ہے جیسے کہ جب لکڈر جواغو شپی اور دنیا میں اس کو غلغلا ہوا تو کمیونس پارٹی کا جو افیشل بیان تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مستیسزم بہت ہے اس میں ناویل کتنا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا مستیسزم بہت ہے یہ کہا تو بھائی جس کو کچھ نہ بن پڑے کہنے کے لیے تو یہ سب چھوڑ دیتا ہے نوستیلیا ہے مستیسزم ہے ابسٹریکٹ ہے مجھے اسی ہی سے بات شروع کرنی ہے کہ اول تو اپنے ماضی سے واپستہ رہنا بہت 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 عبادت ہے ماضی سے واپستہ رہنا بہت 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 عبادت ہے اب ماضی کو گلے سے بان لینا یہ بہوکوفی ہوگی لیکن میں اس کو بھی برداز کر سکتا ہوں لیکن اب میں ایک مثال لیتا ہوں چھوٹی سی بات بھی بہت جب شبکون کا آخری شمارہ جب بننے لگا تو میں نے انظار کو لکھا کہ بھائی اب پرچہ ہم بند کرنے والے ہیں اب آپ اب یہ آگیا ہے وہ بہت کام ہے مجھ سے ہوتا نہیں ہے کوئی افتانہ بھیج دیجئے آپ تو انہوں نے بلکل ایک معمولی کاغذ پر ہاتھ سے لکھے ہوئے معمولی لفافے میں نہ کوئی ریجسٹری ہے نہ کوئی پوریئر ہے نہ کچھ ہے انہوں نے نر ناری اب نہ بھیج دی منکہ دیکھئے ایک بڑا علامتی معاملہ ہے یہ یہ شبکون جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ تو افتانے کو کی بنیاد کو انہدام کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہے پیدا ہوا ہے اور یہ ماضی سے قصہ اس کا کوئی ملکہ ہی نہیں ہے وہ بغیرہ بغیرہ یہ شخص آخری شمالے میں نر ناری جیسا افتانہ بھیجتا ہے جو کہ ہندوستانی یا ہندووں کی ہے مسلمانوں جو بھی کہہ لی میں تو ہندوستانی کہتا ہوں جن میں سب شامل ہیں ان کی روایت کا روایات کے بہت بڑا حصہ ہے تو نوستیلجیا دراصل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت گنوی چیز ہوتی ہے انزار حسین کی نظر میں جو چیز جو بہت ضروری تھی کہنے کی وہیت تھی دراصل جو انہوں نے کچھ سے کبھی نہیں کہی وہ انہوں نے بہت بہت شالاکیوں سے کام لیا ہے سفر اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں بڑی سی نام میں لوگ آم ٹکڑے سے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی بھرا ہوا پھر اب ایک آم اٹھایا تو کھٹا نکل گیا ایک کھٹا نکل گیا ایک بہت بیٹھا نکل گیا تو انہوں نے احمد مشتاق کے بارے میں لکھا کہ وہ یہ شاعری سے بڑی چالا کے اپنا نام نہیں بتاتی پہتا کہ کبھی وہ کھل کے بات نہیں کہتے تھے جو کہ اس سے کہ آپ کو پوراں کوئی آپ پر ڈنڈا پڑھ رہا ہو گی تو سنو میں یہ کہہ رہا ہوں جو کہ پرانے زمانے کے افسانے کا ایک بہت بہت بڑا ترہ امتحاس تھا کہ وہ گردن دھجوگل کے پکل کے سنیئے سنیئے میں یہ کہنا آپ سے ہے میرا یہ پیغام ہے میرا یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ حضار صاحب حاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں بس بجا دیا کہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے تو ان کے اندرہ صرف نوستیلجا اگر کوئی چیز ہے تو وہ معصومیت سے کہ زوال کے نشانی وہ تقسیم کے پہلے کے ہندوستان جب ہندو مسلمان ایک تھے کبھی ایک کا دککہ ہی مارپیڈ ہو گئی ہو گئی لیکن برنا آم سب ایک تھے زبان کمزکم شمال اہیل میں سب ایک ہی بولتے تھے کپلیں ایک طرح کے پہنتے تھے کھانا ایک طرح کھاتے تھے ایک دوسرے کی تحضیبوں میں تحضیبی اناثر میں اور تحضیبی اقدار میں شریک تھے کہ تہواروں میں اسٹا لیتے تھے ملنے جنلے میں آتے تھے شادی ویاہ کرتے تھے تو وہ ایک معصوم زمانہ اچھا ہے اس میں انگریزوں کو کتنا ہی ظلم ہوا ہوں ہمارے اوپر لیکن یہ ایک چیز جو پہلے سے موجود تھی یہ رہ گئی تھی انگریز بجارے نے بہت ہی کوشش کی جو آخر کار اب کامیاب بھی ہو رہا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں بہت کر سکے کہ وہ ہندو مسلمان کو الگ الگ کر کے دکھا دکھا جیسا کے بعد میں دکھایا ہی گیا اس کا رضیب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک زمانہ تھا جبکہ ہم دونوں ایک سے مسلمان ہو یا ہندو ہو سید ہو یا برہمن ہو یا چمار ہو یا جو سا برابر ایک سے فقال امیر کہتی عاشقی کسی کو ذات نہیں ہوتی یہ سب کے لیے تحذیر سب کے لیے ہوتی تو وہ زمانہ ایک معصومیت کے سے ان کے انقطاع تھا معصومیت کے زوال کا معنی آیا جب تو انظار کو لا مالہ آپ سے کہنا پڑا یہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جبکہ دنیا اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج نظر آتی اچھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خاص کر بچپن کی معصومیت کے زوال کا موضوع تو شاعری میں تمام رہا ہے چاہے وہ آپ بہت بڑے انگریز پرست ہیں اگر تو ورس برد کو پڑھ لیجیے اس سے معلوم ہو جائے گا اچھا اگر آپ کو اردو کی جائنے والے ہیں تو میر کو پڑھ لیجیے اس سے معلوم ہو جائے گا یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے یہ انسانیت کا انسان کا ایک بچپن ہوتا ہے جب اس سے وہ بالی ہونے لگتا ہے تو اس کو بہت سارے آلودگیاں اس میں آلادگی دیں جیسے امیر نے کہا تھا کہ آلودگی سے جسم کی ماتی میں اٹ گیا میں ایک زمانہ میں بالکل ہی مقدس تھا پاک تھا لیکن جسم کی آلودگی میں آیا تو مٹی میں مل گیا یہ تو ہوتا ہی ہے انزار بشتہ سجنوں نے اس کو محسوس کیا یہ تو ٹھیک کہ بھئی اتنے مرے اتنے مرے گھر بدل گئے جو گیا فرانہ مجھوں کے طرق پسند لوگوں نے کہے 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 لکھ لکھ کر کے بالکل اس کے تو کاغذ سیاہ کر آئے لیکن جو بڑی باتیں تقسیم کی بنا پر امیر سے پہلی بات یہ کہ جو معصومیت کا زمانہ تھا جب یہ افتراک نہیں تھا تو یہ ماں او دو نہیں تھا اس بس زمانہ کیا تھا اس کی اس کے کہانیاں کیا تھیں ان کے بیان کیا تھے تصور میں دنیا کیسے دیکھتے تھے وہ اور پھر انہوں نے اس کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا کہ اس میں ان کا شیعہ پسمندر بھی آ گیا اس میں ان کے مسلمان ہونا بھی آ گیا ان کا ہندو ہونا بھی آ گیا مجھ سے انہوں نے مجھ سے کیا اتنی والی محفل میں لاہور میں انہوں نے میرے سامنے کہا تھا میں صرف ہندو بھی ہوں تو کہہ کے دکھا دے کوئی تو یہ بات تھی نہیں کہ وہ جو ہماری ہندو یہ تمہارا جو مسلمان پن ہے اس کو الگ کر دینے سے جو نقصان ہوا اس کو چاہے آپ نوستیلزا کہ لیجئے اس کو یاد کرتے ہیں چاہے یہ کہ لیجئے کہ وہ بہت بیوکوف آدمی ہیں ماضی میں غم رہتے ہیں وہ اٹھو جوانوں زندہ لگاؤ زندہ لگاؤ مزدور کو زندہ کرو فرانہ کرو یہ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ وہ کر رہے ہیں جو مزدور کو زندہ کرنے جو جوانوں کھڑے کرنے سے بڑا کام بتا رہے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور پھر اسی میں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آگے سے مندر ہے جو انہوں نے کہا کہ جاؤ گے مگر تو کہاں جاؤ گے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے حالانکہ ترجمہ لوگوں نے غلط کیا سمجھا بھی نہیں اس کے معنی کیا ہیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اب اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں تم نے سب کشتیاں جلا ڈالی ہیں تم نے سب راستے بند کر دیئے ہیں تم نے سب رگیں کٹ دیئے ہیں تو تم کہاں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تم کو جانے ہی نہیں کہیں نہیں بالکل ہے تو انظار کی عقق یہ بہت بڑا اور تمام جتنے کارنامے ہیں محمود توہر کتاب کے ذکر صحیح نے کیا اور صحیح کیا یہ کتاب ایسی ہے کہ جو پڑی جائے اور اس سے حاصل کیا جائے محمود سے ان کی انظار سے ملاقات ظاہر باتیں آخری زمان میں کتنی ہم لوگوں لیکن یہ چونکہ وہاں لاہور میں بہت دل رہے بھی ہیں اور جب یہاں آتی تھے انظار تو بھی اسم اللہ جان رہے جاتا تو ہم لوگوں کا ملنا جلنا تو ایک اور طرح جاتا ان کا ملنا جلنا جو تھا وہ بچے کی طرح کی تھا اور بچے میں جو ایک طرح کی معصومیت ہوتی ہے ایک تجسس ہوتا ہے کہ اببا نے یہ شہوانی اس طرح کیوں پہنی تو بھی اس طرح کیوں لگاتے ہیں پوٹوں نے کوں پہنا اور کب پہنا اس طرح کی سوال میں وہ پوچھ دیں کہ مجھے اسے بچے کوئی آر نہیں ہوتا تو یہ فرق تھا بلکہ تو مجھے تو یہ انظار کے بارے بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی شخصیت یہ پہلو دیکھئے آگے تو ٹھیک ہے بھائی بہت سے پہلو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے لکھا اور کہ انظار خود ایک بہت بڑے نقاد بھی ہیں اور ان کا جب پہلا مضموع آیا تھا تو میں نے علام کیوں جوال تفسر کرتے میں نے لکھا تھا کہ انظار کی افسار نگاری یا فکشن نگاری نے ان کے اندر چھپے ہوئے نقاد کو اور شپا دیا ہے لیکن ان صفحات سے یہ بات ماضی نہیں بیسی اگلہ جو آخری مجموع آن کہتا ہوں مضامین کے میری دانسٹ میں اب یہ معصومی ہے تو شرارت ہے دانسٹ میں ارے بھائی تو نبی برس کے تو ہو رہا ہے تو دنیا تو نے دیکھ ڈالی یہ ابھی دانسٹ بتا رہا ہے کہ میرے حال میں یہ ایسا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی آپ دوپر ڈنڈہ نہیں مارے وہ کان پکڑ کے کہہ کہ یہاں جاؤ ناک تمہاری وہاں ہونا چاہیے دھر کیوں گھومی ہوئی یہ کبھی نہیں کرتا تھا اور یہی اس کے فن کا کمال کی ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے اگر آپ تو چار بار ٹھیک سے پڑھ لیجئے اتار لیجئے اپنے دل میں تو آپ کو خود معلوم ہوئے لگتا ہے کہ آپ اب وہ نہیں ہے جو پہلے قوید تھی کچھ لیجئے کچھ فرق آپ میں آ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو وعد سناتے تقریر کرتے اور آپ کو آپ کو فہمائش کرتے بتاتے کہ دیکھو تمہیں کیا معلوم ہے ہمیں معلوم ہے دنیا کیسی ہوتی ہے وہ تو یہ کہا ہی نہیں کہ دنیا ہمیں معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہوگی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں آپس میں ہم بات کر رہے ہیں ہم زیادہ عمر کی ہیں ہم نے زیادہ دیکھ لیا کچھ سے ہم بتا رہے ہیں بھئی کہ ایسا تھا بیٹھ سا تھا تو ایک تو دل سے یہ آپ لوگ خیال لگا لیے کہ انتظار کو غالی دینا منظور ہوتا ہے تو رجت پسند کہنا اور یہ نوستیلجا کا شکار کہنا اس سے بات نہیں بنے گی کوئی گہری بات نکالو تو ہم دیکھیں جی جی میں تو میرا تو دیکھیں تعلق ظاہر سے بات ہے اور اس میں اس کہنے میں مجھے کوئی آر بھی نہیں ہے نہ کوئی شرم ہے کہ پاروکی صاحب کے مقابلے میرا تعلق اور میرا جو بھی انڈسٹائنڈنگ وہ بہت سرسری ہے اور وہ تھوڑے الگ الگ کوائف کے بنا پہ ہے کیونکہ ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہونے کے بنا پہ لٹریچر پڑھتے وقت تھوڑا بہت میرے ذہن میں یہ تاثر ہمیشہ رہا کہ جو کلونیل انفلوئنس جو ہمارے ملک میں آیا اور جس طرح کا پھر ہمارا جو ایک transformative effect ہوا اس کے پہلے کی جو چیزیں تھیں ان کو لگاتار ڈگریٹ کر دیا گیا اور آپ یہ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں سدھیر جی کی بہت امدہ کتاب ہے The Oppressive Present 19th Century کا جو لٹریچر تھا اور خاص طور سے ہندی لٹریچر کے حوالے سے تو وہ جو Oppressive Present ہے جس میں آپ کو اپنا پاسٹ بھی بالکل ہی useless نظر آتا ہے اور لکھنے کا جو طریقہ ہے جیسا انتظار صاحب کہتے ہیں صرف وہی ایک طریقہ ہے جو چارلز ڈیکنز اور موپسا آپ کو سکھا گئے ہیں باقی جو کچھ بھی لکھنے کا طریقہ ہے وہ سب اور جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ سب مسترد ہیں وہ بیکار ہیں ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے وہ مطلب ان کی کوئی قدر نہیں ہے نہ ان کی کوئی value ہے تو جب پوری ایک civilization کو اس طرح سے مسترد کر دیا گیا کہ ہماری شائری بیکار ہماری تہذیب بیکار ہمارا عدب بیکار تو یہ جو بڑے بڑے کلاسی کی عدب پارے ہمارے یہاں لوگ چھوڑ گئے ہیں جیسے آپ سب ہم میں پوچھوں پنچتنتر تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جی آپ سب نے نام سنایا پنچتنتر کا اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پنچتنتر بچے ہو تو پڑھنے لیکن بڑوں کے پڑھنے کی چیز زیادہ ہے لیکن ہم اسے اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ پنچتنتر واقعی کوئی بہت سیریس چیز ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے تو یہ جو ناقدری ہم نے اپنی تاریخ اور اپنے عدب اور اپنے لیگیسی اور اپنے جو انہیریٹنس تھا اس کی طرف دکھائی میں انتظار صاحب کے پاس اس حوالے سے آیا پھر انتظار صاحب کو پڑھتے پڑھتے مجھے یہ بھی لگا حالانکہ اردو کی جو وراثت ہے وہ اتنی متنوعہ ہے اور میں نے اس کو اتنا کم پڑھا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی جامعی کوئی کوئی ہتمی رائے نہیں دے سکتا لیکن انتظار صاحب نے اپنی تحریروں میں جس طرح سے ہندو جس طرح سے پرانوں کو برتا مثال کے طور پر یا جس طرح بدھزم کو برتا انتظار صاحب نے بدھزم کے بارے میں جس طرح سے لکھا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کی کسی بھی زبان کے عدب میں اس طرح سے غالباً لکھا گیا ہے بدھا کے بارے میں یا بدھزم کے بارے میں جو میری نظر سے گزرا ہے مجھے معلوم ہے راہل سانسکر تیائن نے اور بہت سارے اور زبان کے لوگوں نے اس کو بدھزم کے بارے میں لکھا ہے فکشن بھی بدھزم کے بارے میں لکھا گیا ہے لیکن اس کو اس طرح سے الٹ پلٹ کے اور اس طرح سے کہ وہ بدھزم بھی ہے اور اس میں کافکہ کا بھی اثر آ جاتا ہے اور اس میں پھر وہ روایتی قصے جاتک کہانیاں بھی آ جاتی ہیں یہ میری نظر سے کسی اور کے بارے میں نہیں گزرا یہ تو ایک پہلو تھا انظار صاحب کی رائٹنگ کا پھر دوسرا وہ پہلو تھا جو انہوں نے نوول وہاں پاکستان میں لکھے جب بستی لکھا تذکرہ آگے سمندر ہے تو تذکرہ میں نے جو ہے وہ جب پڑھا تو مجھے اس وقت زبان جو بھی لگی بعد میں بہت بعد میں جب فاروقی صاحب کی وجہ سے تلس میں ہوش روبہ تھوڑا بہت پڑھا تب سمجھ میں آیا کہ زبان کے لیول پہ انتظار صاحب وہاں کیا کارنامہ کر گئے ہیں یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو سو سال پہلے کسی نے کوئی چیز لکھی ہے اس زبان میں تو دو سو سال پہلے کی چیز کو اس طرح سینے سے لگانا اور اس کو اس طرح سے موڈنائز کر کے پیش کرنا کی بلکل کنٹیمٹری لگے وہ میرے لیے بہت حیرتنگیز کارنامہ تھا تو ایک میں پانچ منٹ لوں گا سریجی اس جاتک نے ودیہ ساگر سندر سمدر اور گوپال تینوں کو دکھی کر دیا انہوں نے شوک کیا کہ تتھاگت نے جک کو نستارنے کے کارن کتنے جنم لیے اور کیسے کیسے دکھ بھوگے پر ہر جنم میں دیودت ایسے دشت پیدا ہوتے رہے اور تتھاگت کے لیے کٹھنائیاں پیدا کرتے رہے سندر سمدر نے پوچھا ہے ودیہ ساگر کیا دیودت بددیو جی کا بھائی نہیں تھا بھائی ہی تھا یہ کہہ کر ودیہ ساگر پہلے ہسا پھر رویا ہے گیانی تو ہسا کیوں اور رویا کیوں گوپال نے پوچھا جب بکری ہس اور رو سکتی ہے تو میں منوش جاتی سے ہوں کیوں ہس اور رو نہیں سکتا سندر سمدر کو قرے دھوئی بکری کیوں ہسی اور کیوں روئی ودیہ ساگر نے جواب میں ایک جاتک سنائی ہے سنتوں بیتے سمیے کی بات ہے کہ بنارس میں برمدت کا راج تھا ایک برہمن نے کہ ویدوں کی ودیہ میں رچہ بسا تھا مردوں کو بھوجن دینے کے دھیان سے ایک بکری خریدی بکری کو اشنان کرایا گلے میں گجرا ڈالا بکری اپنے بھینٹ کی یہ تیاریاں دیکھ کے پہلے ہسی پھر روئی برہمن نے پوچھا کہ اے بکری تو کیوں ہسی اور تو کیوں روئی بکری بولی کہ اے برہمن اگلے جنم میں میں بھی برہمن تھی اور میں بھی ویدوں کی ودیہ میں پیری ہوئی تھی اور میں نے بھی ایک بار مردوں کو بھوجن دینے کے لیے ایک بکری لی تھی اور اس کا گلہ کٹا تھا پر ایک بار بکری کا گلہ کٹنے کے بدلے میں میرا گلہ پانچ سو بار کٹا گیا حاضرین ماف کیجئے آپ میں سے بہت سے لوگ باہر کباب کھا کے بیٹھیں لیکن بہرحال تو گلہ کٹنے کے بدلے میں میرا گلہ پانچ سو بار کٹا گیا آج پانچ سو ایکویں بار میرے گلے پر چھوڑی پھرے گی میں یہ دھیان کر کے ہسی کہ آج آخری بار میرا گلہ کٹ رہا ہے اس کے بعد اس مسئیبت سے میرا نستارہ ہو جائے گا اور میں یہ دھیان کر کے روئی کہ میرا گلہ کٹنے کے بدلے میں اب تجھے پانچ سو بار گلہ کٹانا پڑے گا پرامن بولا کہے بکری تو ڈر مت میں تیرا گلہ نہیں کٹوں گا بکری زور سے ہسی اور بولی مجھ بکری کا تو گلہ تو کٹ نہیں ہے تیرے ہاتھوں نہیں تو کسی اور کے ہاتھوں کٹے گا سنین آپ بتائیں کہ آج کی جو تاریخ ہے ہماری جدید تاریخ پرشلے سو ورس کی مان لے تو انتظار کے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے جو اتنا بیار جانتا ہے بہت جانتے ہیں تو کہاں تک اس میں وہ منعکس ہوتی کہاں تک ریفلیکٹ ہوتی اگر اس کو انگریجی میں کہا جائے اور اس سے کیا ہم کوئی سبق لیتے ہیں کوئی یا ہم وہ سبق دینے سے ہم کو اس سے وہ گریز کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں سبق نہ لینے اور یہ بھی اچھا ہوا کہ شمصر رحمان صاحب نے شروع میں ہی اپنے لڑاکو ہونے کا ذکر کر دیا تو چلیے لڑنے سے بات میں اپنی شروع کروں فرمائے میں اتحاس کا طالب علم ضرور ہوں لیکن میں ایک عجیب تضاعت میں پھنسا ہوا ہوں ہر اتحاسکار کا کام ہے وہ چینج کیسے چیزیں بدلتی ہیں ان کو دیکھیں اور ساری زندگی بتا دی یہی دیکھنے میں کہ کیسے چیزیں بدلتی رہیں لیکن پچھلے دس بارہ سالوں کے دوران یہ سمجھ میں آیا ہے اور ہم انذار صاحب پر ہی واپس ہوں گا اس بات کو لے کے پھر سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بھرم ہوتا ہے چیزوں کے بدلنے کا چیزیں دراصل موٹا موٹی کمو بیش وہی رہتی ہیں اور چونکہ محمود نے ابھی جاتک کی بات کی تو یہ محمود کی کتاب سے ہی مجھے ملا تھا میں تو ابھی جاتک اس طرح پڑ بھی نہیں پایا ہوں تو ایک جاتک میں شش پوچھتا ہے جب بھی کوئی شش ایک جاتک میں جب بھی کوئی کچھ کہتا ہے تو تتاغت ہمیشہ کہتے ہیں پہلے بھی یہ ہو چکا ہے یہ جو ہر بار پہلے بھی ہو چکا ہے اب آپ گوھر کریں کہ اگر آپ پڑھیں ایکلیزیاسٹی there is nothing new under the sun گیتہ پڑھئے کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ راجہ نہیں تھے تو نہیں تھا اور میں نہیں تھا اور نہ مستقبل میں ایسا ہوگا بھاوش کہیں گے کرشن جی نہ بھاوش میں ایسا ہوگا کہ راجہ نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا اور میں نہیں ہوں گا مجھ کو یہ لگتا ہے کہ ہم سب جو کہ اپنے چاروں طرف کی زندگی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ جو apparent contradiction ہے کہ ذات کہ آپ ایک ندی میں دو بار قدم نہیں رکھ سکتے اور یہ کہ کچھ بدل بھی نہیں رائے یہ بلکل سر چکرہ دینے والے دو truths ہیں اور دونوں برابر کے سچ مجھے لگتا ہے کہ انتظار صاحب نے وقت کے ساتھ اس گر کو سمجھ لیا شروع میں انہیں لگا کہ چیزیں بدلتی ہیں اور یہ صرف انتظار صاحب کیا نوستیلجیا ہے لیکن نوستیلجیا سے بہت آگے وہ چلے گئے ہیں اور وہاں یہ ہے زمانہ اور زمین یہ دو اتنے important themes ہیں انتظار صاحب کیا شروع میں لگتا ہے کہ زمانہ بھی دوسرا تھا زمین بھی دوسری تھی روپ نگر ہے ویاس نگر ہے اور اب آپ present میں آگئے ہیں اور دیکھو محمود مزے کی چیز یہ ہے کہ آگے سمندر ہے میں ویاس نگر آتا ہے روپ نگر نہیں آتا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ بستی نہایت pessimistic novel اور اچانک آنت ہوتا ہے بشارت ہوگی یہ بشارت کہاں سے ہو جائے گی لیکن آگے سمندر میں آگے سمندر میں کوئی بشارت نہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انتظار صاحب وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے جیسے وہ تو بھائی وائز تھے دانہ وہ یہ بات سمجھ گئے اور بستی میں بار بار یہ آتا ہے یہ ایک پرسنگ ہے کہ یہ ظلم اور جواب آتا ہے اور کب ظلم نہیں ہوتے تھے تو زمانہ اور زمین بدل بھی رہے ہیں اور زمانہ اور زمین وہی رہ رہے ہیں یہ جو آپ بات آج صبح ہی میں اتفاق سے غور کیا دوبارہ انتظار صاحب کا ایک افسانہ انیس سو باون کا شاید بن لکھی رزمیا اس میں یہی چیز آتی جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے کہ پاکستان سے خط بھیجا جاتا ہے تو وہاں سے لکھتے ہیں کہ خط یہاں بہت دیر سے پہنچا کیونکہ تم نے قادر نگر کے نام خط بھیجا تھا جو گاؤں کا نام تھا اور قادر نگر کا دیفنیٹلی جو آپ بات کہنے ملکل مجھے بہت 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 دیکھ محمود نے یہ جو بن لکھی رزمیا کا ذکر کیا اب یہ بھی لڑنے والی بات ہے مجھے بہت کم جگہ اختلاف ہوا جو محمود کہہ رہے ہیں مجھے لیکن ایک بن لکھی رزمیا مجھ کو لگا کہ محمود نے شاید اس کی جو اصل spirit ہے وہ miss کر دی ہے میں مانتا ہوں کہ ایک بن لکھی رزمیا ہمارے وقت کے جو 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 گریٹس شورٹ سٹوریز لکھی گئی ہیں یا گریٹس رائٹنگ ہے ان میں ایک بن لکھی رزمیا ہے اور ایک بن لکھی رزمیا کا کمال یہ ہے یہ اٹھالیس میں انہوں نے لکھی پچاس میں شایع ہوئی اس میں جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انتظار حسین انٹیلیکچول جس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں اور اس کریٹیو رائٹنگ میں چھوٹی سی کہانی میں اس کو بالکل نگیٹ کرتے ہیں تو آلریڈی بیج ہیں اس وزڈم کے جس وزڈم کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو کہ ہجرت کر کے پاکستان گیا ہے ایسی سورسف کہانی لکھتا ہے اور اس سورسف کہانی میں صرف پاکستان کا ہی کنڈم نیشن نہیں ہے ماتم صرف پاکستان کا نہیں ہے وہ ماتم نیشن اسٹیٹ کا ہے وہ ماتم نیشنل ازم کا ہے اور اگر اور آپ اور سے دیکھیں تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا وہ صرف نیشن اسٹیٹ کی نہیں اور اسی میں دیکھو محمود اگر تمہیں وہ انار والی کہانی یاد ہو ایک بلی کی رزمیاں میں وہ سنا دینا یہ کہ راجہ کی تو فطرت یہ ہے حکمران اور کچھ کری نہیں سکتے سوائے ظلم کے وہ کہانی سنا دی سوائے ظلم کے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ تو زندگی کے بارے میں یا پوری کائنات کے بارے میں بہت بڑے پیمانے پر جیسے دنیا بدلتی نہیں کہ اس بڑے بڑے بدلنا بدلتی بھی ہو تو ہم کو معظم نہیں ہوتا ہے تو وہ اور بات ہے لیکن مجھے جو بار بار کھٹلتی ہے اپنی ذنگی میں نے دیکھا ہے جو میں شاہد نہ دیکھ ہوں تو مجھے چھوٹے ہو کہ جس طرح سے ہندوستان تقسیم ہوا سن سینٹالیس میں اور اس کے پہلے جو ہوا یہاں پہ جو اس طرح کے نائے لگے جس طرح ہم لوگ بیقوب بنے ہندو بیقوب بنا مسلمان بیقوب بنا بھائے کہ اپنے اپنے دھوکے سے دھوکوں میں ہم سب گرہ تار لیکن جس جو دھوکہ کی سب سے بڑا دھوکہ تھا جس کو ہم لوگ سمجھے ہی نہیں وہ یہ تھا تقسیم ہوتی کیا ہے what does it mean to divide two countries اور اس میں پھر کس طرح سے یہ سب تو ٹھیک ہے بھائی کہ گھر بدلے گئے لوگ الگ ہوئے بچھلے گئے گھر ایک زمان میں ایک آئیکونک کہانی تھی کساب وہ لڑکی یہاں رہ گئی لڑکا وہاں سے لگیا شاہد اس نے وہاں کر لی پھر نہیں آیا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس سے بڑی بڑی حد تک وہ کٹا دی اور بعض کے واقعات نے اسے اور کٹنا چاہا اور بڑی حد تک اور بھی کٹا لیکن یہ نہیں مانتا میں کہ وہ تبدیلی کے یا صورتحال کے بدلنے کے قائل نہیں تھے کیونکہ یہ تو میں یہ کہ ٹھیک ہے کرسٹین تھیوری میں بھی مسلمانوں کے ہندو بلکل سراسر وقت کا تصور جو ہے اس میں کوئی آدھی نہیں ہے کوئی آخر ہے وہ سب بہت صحیح بات ہیں میں بس سب مانتا ہوں لیکن بہرحال ایک چیز جو مجھ میں اور کم سے کم دوسری جیسے کہیں آپ کی دینی یات کہیں یا سنمی یا مثالی کہیں وہ مجھے بہت کھٹکتی ہے کہ آدم کا نکالا جانا جنت میں تو ہم بادشاہ تھے بلکل چاہننگی کو نگوم رہے ہوں لیکن وہاں اپنے ان باتوں سے بلکل بے خبر دیکھ ننگا کیا ہوتا ہے اور کپڑا پہنے والا کیا ہوتا مرد کیا ہوتا عورت کیا ہو جوان چیالیس ہزاریس میں کیا کیا لوگوں کے ولولے تھے کیا نارے لگ رہے تھے کیا جوش ہو رہا تھا اور مثلا یہ کہ پلان بنا چیالیس میں بنا بنتے 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 بگڑ گیا کچھ ایسے حالات بنے کے ساتھ نہیں قائم ہو سکا کشی کو پروائی نہیں ہو کا جی بن رہا بگڑ رہا ہم تو لے پاکستان ہم تو ہندوستان بنا کر رہیں گے ہم تو ہندووں کے لیے کانگریس ہزار کہے کہ ہم ہندووں کے ہم نہیں بلکہ ہم سب کے نمائن دیں لیکن ہم سے یہ کہا جائے کہا جائے صاحب دو قوم ہیں دو علاق لوگ ہیں تمہارا ان سے کہہ لینے جانا ان کا دن سے کہہ لینے جانا جانا ہم تو وہ بھی صحیح پدر ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک طرح کی ان فرال کنڈیشن ضرور ان کے ہاں آئے کہ زوال ایک طرح ہوا ہے اور میں اس کو زوال سمجھتا ہوں کہ ان کیا زوال کہا جائے تو غلط نہ ہو گا ان ظار ان خطاب اپنے زوان میں کہتا ایک discontinuity ہے اور جتنی میں نے دیکھی زندگی میں شاہد تم لوگوں نہ دیکھی ہوگی میں بہت بڑا ہوں کہ کس طرح سے زندگی ججول کے بدلہ گیا اور اس ججول کے عمل میں انسانوں کی نفسیات یں کس طرح بدلی ہیں ان کے ذہنیت کیسی بدلی ہے ان کے رسور آج کیسے بدلے ہیں تو اگر اس کا احساس کسی شخص کو ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں عمر میں مجھ سے بڑے تھے لہذا میں بڑا بھائی مان لیتا ہوں کیونکہ میں اور کہیں نہیں دیکھا میں بہت دنیا بہت دیکھی ہے آپ لوگوں کے جوا سے بہت سارا عدب میں پڑھا اور خاص ترقی پسند میں جوان ہوا وہی میرا دودھ تھا وہی میرا پانی تھا وہی میرا کھانا تو وہی میری نین تھی ان لوگوں کے نام ہمارے گھر میں جیسے کسی کے نام لے جاتے ہیں اگل کلام آداد اور نہرو گاندی کے نام بہت ہمارے خشندر نام مجھے جو کمیاں ان کے ہاں ہم جانتے ہیں بھائی کوئی اللہ میاں تھے نہیں کوئی بھاگوان نہیں تھے کمیاں ان کے ہاں بھی ہیں عورت کو چھونی سکتے ہیں ڈڑھتے ہیں کہیں جھلک دیکھ لیتے ہیں تو اسی پر ان بخارہ لگتا ہے کہ کار جگہ سابرہ جھلک دیکھ لیتا ہے وہ زاکر تو وہ بستی کے ناولی لیکن یہ کہ اس سے بڑی بھی بہت سی بیٹھے میرے دونوں بیٹھیاں بیٹھے ہوئی ہیں بہا بھی بیٹھے ہوئی ہیں اس سے بڑی بیٹھے چیز ہوتی جو ہمیں تم ہمیں مشترک ہے لڑکی مشترک ہے اور وہ ہے لیپس کیسے ہم الگ ہوئے کیسے ہم توڑے گئے کیسے ہم کاٹے گئے جیسا کہ محمود شروع میں کہا ہم کو بتایا گیا تھا اکبر الہاب بولے ہم لوگوں ان کو پڑا کرنے چیز وہ ہے بنے یورپ میں بات ہو پانی ہر میں چھپے پانی ہر اخبار ہر زمانے انگریزوں کا یہ ہم لوگوں کے میار کا تو ہم غالب کون ہوتے ہیں میر کون چیز ہوتے ہیں درد کیا ہیں سوزا کیا آئم رئیس کیا ہیں تو ارے اچھا ان کے پہلے لوگوں نے نامی نہیں سنے جو کجرات پہ جو شائر پیدا ہوئے والے شائر 14 سنچری میں اس کے بعد ہم نے کہیں نامی سنے آج تک دھکن میں آئی ہیں تو وہاں تھوڑا تھوڑا نام دھکن کے لوگوں نے لینا شروع کیا تو کوئی پہلے لکھے لوگوں نے یہاں تک پریم چند نے بھی ذکر کیا اپنے دھکن اپنی بھی لگتی جو انہوں نے دیکھا کم سے کم سمجھتا ہوں اس کے پہلے میں دو بات اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ منٹو یا کرشن چندر یا بیدی جو ہمارے بڑے افسانہ نگار ہیں وہ جب افسانہ لکھتے تھے they were trying to do in an Indian setting but trying to do exactly what had already been done یورپ میں جو سو سال پہلے ڈیر سو سال پہلے ہو ہندوستان ترقی کرے سوا سب چاہتے ہیں ترقی کرے تو ترقی کا ہمارے ذہن میں کیا رول موڈل ہے ہندوستان کیا ہندوستان ڈلی نیو یورک بن جائے یا ڈلی ٹوکیو بن جائے ہمارا جو end ہے وہ تو already کسی کا past ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ہمارا جو فیوچر کا سارا گول ہے پروگریس کا ہر گھر میں دو ایسی ہو جائے ہر گھر میں گاڑی ہو سڑک صاف ہو جائے وہ پولیوشن نہ ہو وہ ٹوکیو پہلے ہی بن چکا ہے آپ کا ویجن کیا ہے فیوچر کا مہاتما گاندی نے ہم سے کہا ہمارا کوئی الگ ویجن ہے باقی ہم سے کسی نے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں چین بنا دوں گا میں جاپان بنا دوں گا میں ٹوکیو بنا دوں گا میں امریکہ بنا دوں گا انزار صاحب نے اس بات کو یکثر مسترد کیا ہم کو پروگریس نہیں چاہیے انہوں نے پروگریس کو ریجیکٹ کیا ہماری کوئی الگ سینسیبیلیٹی ہے ہماری کوئی الگ تھوٹ ہے ہماری کوئی الگ میراس ہے ہم دنیا کو کسی اور طرح سے سوچنے کا طریقہ سکھا سکھتے ہیں اسی دنیا کو الگ طرح سے سمجھنے کی بات کر سکتے ہیں جو کیا منٹو اور جو سب سے اچھے کیا گول ہے وہ جو سویڈن کا پاسٹ ہے اب میں اس پہ پڑھنا چاہتا ہوں انتظار حسین صاحب زرد کتہ میں جو لکھتے ہیں یہ ایک موڈر افسانہ ہے اسے سن کے یا پڑھ کے آپ یہ سمجھ لے سکتے ہیں کہ یہ کوئی چیز تین سو سال پہلے کسی اسلامی ملفوزات میں لکھی گئی ہے کیا میں نے کہا شیخ یا شیخ زرد کتہ کیا ہے فرمایا زرد کتہ تیرا نفس ہے میں نے پوچھا یا شیخ نفس کیا ہے فرمایا نفس تمہ دنیا ہے میں نے سوال کیا یا شیخ تمہ دنیا کیا ہے فرمایا تمہ دنیا پستی ہے میں نے استفسار کیا یا شیخ پستی کیا ہے فرمایا پستی علم کا فقدان ہے میں ملتجی ہوا یا شیخ علم کا فقدان کیا ہے فرمایا دانش مندوں کی بہتاد میں نے کہا یا شیخ تفسیر کی جائے آپ نے تفسیر بس صورت حکایت فرمائی کی نقل کرتا ہوں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ بہت سخی مشہور تھا ایک روز اس کے دربار میں ایک شخص کی دانش مند جانا جاتا تھا حاضر ہو کر عرص پرداز ہوا کہ جہاں پناہ دانش مندوں کے بھی قدر کیا چاہیے بادشاہ نے اسے خلط اور ساٹھ اشرفیاں دے کر بسط عزت رخصت کیا اس خبر نے اشتہار پایا ایک دوسرے شخص نے کہ اپنے آپ کو اہل دانش کے زمرے میں شمار کرتا تھا دربار میں حاضری دی اور خلط لے کر واپس آیا پھر تو ایک تاتا بند گیا ہر ایک جو اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا تھا جوک در جوک دربار اس نے ہاتھ جوڑ کر ارز کیا جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو ارز کروں فرمایا امان ملی تب اس نے ارز کیا خدا وند نعمت تیری سلطنت دانش مندوں سے خالی ہے پارشاہ نے کہا کمال تاجب ہے تو روزانہ دانش مندوں کو یہاں آتے اور انام پاتے دیکھتا ہے پھر بھی ایسا کہتا آقل وزیر تب یوں گویا ہوا کہ اے آقا ولی ولی نعمت گدھوں اور دانش مندوں کی ایک مثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں ہوتا اور جہاں سب دانش مند بن جائیں وہاں کوئی دانش نہیں رہتا شخص کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جس کو انگریزی بلکل نہیں آتی کیا آپ کبھی اس شخص کو کہیں گے کہ انٹیلیکچول ہے جس کو انگریزی بلکل نہیں آتی ہے انٹیلیکچول شبط کا استعمال ہندوستان ساؤت ایشیا میں کسی ایسے آدمی پہ ہوتا ہی نہیں جو صرف دیسی زمانوں کو جانتا اور کام کرتا ہے اور انتظار صاحب ایسے انٹیلیکچول کے سخت خلاف تھے اور جو دوسری بات میں کہنا چاہا رہا ہوں انتظار صاحب اور فاروقی صاحب مجھے جو ایک تلاش نظر آتی خاص طور سے فاروقی صاحب کا جو پچھلے تیس چالیس سال کا کام ہے اس فکر کی دنیا میں اس ہندوستانیت کا کیا مطلب ہے اور وہ ہندوستانیت کیسے صدیوں درصدیوں اس نے سفر کیا ہے اٹھارہویں صدی میں خان آرزو اور میر تقیمیر اپنے آپ کو ہندوستانی ہونا کس طرح سے سمجھتے تھے انیسویں صدی میں حالی اور شبلی اور سرسید اور اس کے بعد اقبال اپنے آپ کو کس طرح ہندوستانی ہونا سمجھتے تھے اکبر الہابادی کا منہ ہندوستانی ہونے کا مطلب کیا تھا اور اردو عدب کس طرح سے ہندوستانی عدب ہے داستانی امیر حمزہ کس طرح سے ہندوستانی عدب ہے اس کو کام کو کرنے میں ایک جملہ جو میں کہہ رہا ہوں چالیس سال لگائے فاروقی صاحب نے اس کو کرنے میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر سو سال میں ہند مسلم تہذیب میں کوئی بہت قداور دانشور کھڑا ہوتا ہے جو یہی بات کہتا ہے اور بڑے بلند و بانگ لہجے میں کہتا ہے یہ خسروں کی روایت چلی آ رہی ہے اور اس روایت کے پچھلے دو سدی میں میرے خیال میں جو سب سے بڑے علم بردار تھے وہ انتظار صاحب اور فاروقی صاحب صحیح بات آپ سے یہ بات کوئی جاتا ہوں کہ آپ ظاہرے کہ آپ نے بڑی ایک بڑی امدہ بات کہ آپ محرخ ہیں اور محرخ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے تلاش کرنا تبدیل ہوں کو دیکھ نا کل کیا تھا آج کیا ہے اور شاید اس سے پتہ لگانا کہ کل کیا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس جو تصور ہے کائنات کا انتظار کی جو دہیروں ملتا ہے اس میں یہی نظر آت ہے جیسا تھا پھر ہے ویسی پھر ہو کا فرق نہیں پڑتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ انتظار کی تحرین پڑھ کر کر ہمیں کل کے بارے میں کوئی توقع نہیں پیدا ہوتی ہوتی تو کیا پیدا ہوتی دیکھ جیسا میں نے اس وقت کہا کہ دو فرنمنٹلی اپوزٹ ٹھوٹس ہیں اور انتظار صاحب کو پڑھتے وقت یہ لگتا ہے کہ انتظار صاحب کا جو سوچ ہے وہ ایک بھنور میں جا کے پھنس گیا ہے اور ایک ایسی بھنور ہے جس سے نجات کسی کو نہیں مل سکتی ہے اگر وہ زندگی کے فنڈمنٹل مسائل پر وار کرے ہم بہتر مستقبل چاہتے ہیں اس امید میں ماضی پر جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں سے اب ہم کیسے بچیں گے یہ اس بھرم میں اتحاس کار رہتا ہے یہ کہیں نہیں لے جاتا آدمی کو اور محمود کی کتاب میں ایک جگہ یہ تم نے محمود کیا وہ ٹیڑھے ہونے کی بات کی یہ کہتے ہیں کہ اگر کانٹ اور انتظار صاحب کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی تو کیا ہوتا اور مجھے لگا کہ کانٹ اور انتظار صاحب کی بات چیت ہو رہی ہوتی تو وہ اتنی پروفانڈ بات چیت ہوتی انتظار صاحب کو جس طرح کا ڈس ایلیوزن منٹ ہو رہا ہے آدمی کے ساتھ آدمی کی آدمیت کے ساتھ بلکل وہی ڈس ایلیوزن منٹ کانٹ کے یہاں بہت بہت کرکڈ ٹیمبر آب یومینیٹی یہ جو کرکڈ ٹیمبر آب یومینیٹی ہے آپ کہاں سے کوئی سیدی چیز بنا دیں گے جب وہ لکڑی ہی ٹیڑی ہے تو انتظار صاحب اس فنڈیمینتل ڈیلیمہ سے یہ یومن پیڈی کمنٹ ہے یہ ڈیلیمہ نہیں پیڈی کمنٹ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اس پیڈی کمنٹ کے کوئی ریزولوشن ہے ہمارے پاس نہیں ہے ریزولوشن لیکن چونکہ ہر حالت میں جب تک نجات نہیں مل جاتی جیتے ہی رہنا ہے تو یہ امید تو ہمیں بنائے رکھنی ہوگی کہ ہم ایک بہتر مستقبل پائیں پائیں یا نہ پائیں وہ ملک بات میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے بلکہ بہت بہت ڈرتا ہوں جو بہتر اچھے جنائے بات کرتے بہت ڈرتا ہوں سے میں وہ نہیں چاہتا میں یہ کہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے کارنامے ستتر برس کے کارنامے اس بند خودہ نے کہیں یہ بتایا ہوگا نا اب بڑے بڑی بچے کے بات کہ ہمیں تو زندہ رہنا ہی ہمارا بہت بڑا فر زندہ رہ سکے ہم کوئی شک نہیں لیکن میرا خیال شاید عقل کے زیادہ عقل ہونے سے زیادہ عمر ہونے سے زیادہ دیکھنے سے انہوں نے کوئی دیکھا ہو انسان میں تو مجھے خیال ہے آپ یہ بات جو بات جس پہ نے آپ کو خطہ غلام کیا بہت دن بچی رومی صاحب جو بہت مشہور غدل ہے جس میں یہ اکترہ سے کئی اشار مسلسل میں آخر کہتے یہ کہ دن کا وقت تھا ایک آدمی چھلاغ لے کے تمام تلاش کر رہا ہے کہ وہ جھاگتا ہے وہ جھاگتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے تو میں تو جانوروں سے جنگلی لوگوں سے بہت تنگ آگیا ہوں مجھے انسان کے دلاش ہے تو یہ تو بھائی صحیح ہے میں نے مانا یہ انظار کو بھی انسان شاید نہیں ملا کہیں اور لیکن اور نہ انہوں نے کوئی اس طرح بشارت بھی ہم کو دی اگرچہ بشارت پر ایک طرح سے کوئی آپ کہہ ستے ہیں بستی بشارت کا کچھ ذکر آ جاتا ہے لیکن انہوں نے بشارت اور میرا خیال یہ بہت بڑی جورت تھی بڑی حمد تھی ان کی انہوں نے یہ کہنا چاہا یا کمز مجھ کو یہ اشارت دیا کہ اسی جہنم میں رہنا ہے اسی جہنم میں مرنا ہے اور یہاں اس سے آگے کچھ نہیں ہے سمندری سمندر اور کچھ آگے اس کے نہیں ہے باقی جو اب یہ سمجھنا یہ سمجھے گا باقی لوگ جو ہیں سرائمان صاحب اور محمود فاروق ہی تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہن بیٹھا ہوا ہمارا دوست ان کے لئے تو میں نہیں کہ دام و دد ہیں میں تو اپنے کو ضرور کہہ سکھتا ہوں کہ چلو میں کچھ نہیں دنگ نی مالا کیلہ ہوں ہوں یہ مجھے ایک ذرا سی بات اچھے لگتی ہے کیا بری لگتی ہے یہاں پر میں کچھ چھوڑتا ہوں آپ اپنی بات مکمل کریں پھر میں ایک سوال کو بتاؤں گا دیکھئے سوال اچھے اور بری کا ہی نہیں کوئی چیز صحیح اور غلط اس سے نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے نہایت بری چیز لگ سکتی ہے لیکن وہ صحیح ہو سکتی ہے لیکن اگر کچھ حاصل ہونے کی بات ہے اگر ہم آمادہ ہی ہیں کہ انتظار حسین سے ہمیں کچھ تو حاصل کری لینا ہے اور انتظار کے پاس بہت کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے تو میں صرف دو واقع بستی سے ان کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں غزب کی بات یہاں آتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کے کچھ امکانات ہیں جواب ملتا ہے حالات کے بہتر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا عمال بہتر ہونے چاہیے اس پہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کے پہلے ہم ہیں اور زندہ ہیں اور عذیت سے گزرنا پڑے گا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا یہ انتظار صاحب کی یہ جو بستی جو آپ نے ذکر کیا اس کا کی عمال بہتر ہونے چاہیے انتظار صاحب جیسا بڑے ابو کہہ رہے تو وہ سکھاتے زیادہ اس سے نہیں ہیں ان کے بار بار اپنے اس میں ایک حوالہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی گیا گروہ جی کے پاس مجھے کچھ جنگل چھوڑ جا رہا جاتے جاتے اس کو سب سکھا جاتے ہمارے پاس جو کچھ گیان ہے اس کو دے دیتے تو سب سے پہلے اس کے سامنے آکے گائے بیٹھ جاتی ہے اور ایک دو گھنٹہ جگالی کرتی چکچا پھر اٹھ چلی جاتی پھر ایک ساپ آتا ہے وہ ایسی فن مار کے بیٹھ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے اور پھر ایسی ایک اور سارس یا چڑی آتی ہے پھر چلی جاتی تو جو گیان دینا اور لینے کا معاملہ دیکھنے اور سننے کا معاملہ ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کاغذ پر لکھ دے کہتے ہیں کہ ان کے موں سے بھی ڈنڈی ہے یا نہیں ہے یہ انہیں نہیں پتا جو کہ نفس کہاں پہ مایہ نہیں ہے اس کا کسی کو نہیں پتا کیا چیز جو وہ کہہ رہا ہے وہ مایہ کے زیر اثر کہہ رہا ہے اور صوفی ملفوظات میں تو یہ چیز بھری پڑی ہے جو بڑے ابو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہنے کا مطلب مرح صرف اتنا ہے کہ جن چیزوں کو لوگوں نے کسی قابل نہیں سمجھا تھا کثہ سرد ساگر سے کہانیاں اٹھا کہ انتظار صاحب نے ان کو جدید عدب بنا دیا الف لیلہ کی چیزوں کو انہوں نے قدر بخشی انہوں نے ہمارے جاتک کی کہانیوں کو ہماری نانی اممہ کی کہانیوں کو ہمارے اس میں نانی اممہ کی کہانیوں پہ انتظار صاحب ایک بڑا اچھا جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ uneducated elderly women are the best repository of a society's culture and values سب سے زیادہ میراس انہیں کے پاس ہے تو کم از کم انتظار صاحب نے ان کو سننے کی صحیح کی یا ان کو سننا جو ہے وہ کس کوئی گنا قدر کام سمجھا اب اتنی ہم لوگوں نے بات کر لی بڑی فلسفیان بات کر لی بڑے پڑھے لے تین آدمی ہو گئی بھائی بھائی سوا دو یا پڑھے پڑھے پانچ منٹ بچی ہیں بس اس لیے پانچ منٹ ہو تو میں سو جانتے ہیں ایک آخری بات آپ دونوں سا ہوان تی انظار حسین صاحب کی اتنا بڑا افسان نگار اس لئے مانا جا رہا ہے کہ ان کے اس طرح کی تمام فکری یا ناثر ملتے ہیں یا کچھ اور بھی ہے اس پر محمود نے بات شروع تھی بی جوش میں آگے لیکن وہ آگے نہیں بڑھائی کہ یہ دخن ہے جو باہر سے آئی ہے اور سب یہ موجود ہیں جو بھی غدل ہے نظم گی ہے وغیرہ وغیرہ ہے جو بھی کہ لی جا تو اتنا تو ہم برحال کہیں گے کہ اگر منٹو نے یا کسی اور بھلے آدمی نے کرشن اندر نے کوئی بھی نام لے بھی صاحب نے اگر ان کو موڈل بنا کے کوئی سوچا دل میں تو غلط کام نہیں کیا کیونکہ سب لوگ یہ سارا مالی وہ باہر سے آیا تھا وہ اصول ہی باہر سے آیا تھے کہ افسانہ یوں ہوتا ہے پہلے شروع کرتے ہیں پھر اس میں کوئی بیس میں ایسی بات لاتے ہیں کہیں نہیں اس میں کانفلک ہو رہا تو اور بھی اچھا ہے اور پھر اچانا ختم ہو رہا تو یہ تو ایک موڈل ہے ہمارے پاس بنا ہو ہے لوگ لئے اس کو بلا رہے انتظار نے وہ نہیں دیا یہ بھی تم صحیح کہتے ہو میں مانتا ہوں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیا اگر میں یہ کہوں انتظار کی سب سے خوبی ان کی تمام اقل مندی کے باہت جیسے اقبال کے بارے میں کہتا ہوں کہ اقل مندی کے تمام جتنی پروفنڈٹی ان کی گہرائی بلائی کے بعد تھی اتنا اچھا نصر نصر کا اسلوب ہے جیسی زبان انہوں نے بنا دی ہے تو اس زبان کے آگے بڑے بڑے پانی بھر ہیں لیکن سب پانی بھر ہیں اس لئے کہ وہ زبان اس طرح کے زبان ہے جس میں کہیں سے بناوٹ کوئی کوشش کوئی سوچ گہرائے لانے کے لیے کوئی نکتہ نکال منٹو صاحب یہ بہت بڑے نصر نگار خود ہوں میں ایک آدم لوگوں کے ترجم سپر وائز کے انگریزی میں صاحب کے افسان ہو گئے تو اس پر مجھے کھٹکا ہے یہ پنجابی صاحب معلوم ہوتا ہی کہاں سے آئی لیکن پانچ صفحے کے بعد معلوم ہے کہ وہ ہی لفظ جو بڑا کار گر مل رہا ہے اس طرح کی سرنائی اوکار جیسے ان دونوں صاحب آن کی آئے انتظار کا معاملہ ہے کہ سرنائی ہے کہاں معلوم ہوتی یہ بڑی خوبی کے بات ہے کہ کمال کہاں ہو گیا اس میں کسی افسانے میں بہت بڑا کلائمکس نہیں ہوتا کوئی اس میں کوئی کوئی ختم کر دیا ہو شاک لیکن وہ بیان اس طرح کرتے ہیں جیسے جو جو جگہ جگہ لگ لکھا ہے کہ میں تو نانی اممہ کانی سناتا ہوں جی اس میں ہم لوگ ہز بھی دیں گے انگریز لوگ جو ہمارے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں ہستے بھی ہستے بھی ہوں گے شاید لیکن اس بھولتا اور کیا بھولتے رہتے ہیں کہ یہ میں نکتہ میرا نکتہ تو دنیا میں سب جگہ کہتے ہی ہیں کہ نقل سے اور جھوٹ سے آرمی کو جتنا مزہ آتا ہے تو اتنا مزہ اس کو معاف چیزے کان بغلدہ میں قرآن شریف بنی آتا تو اب اس میں مگر اس میں خوبی جا ہے ہم اقبال خوبی بیان کر تم اقبال پسیشن رکھو دنبار فاروق صاحب بول لیں کیا خوبی زبان کیوں 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 صاحب کیا کون زبان خوبی مجھا نہیں مل پس یہ معلوم ہے کہ زبان جیسے لکھتی ہے اس زبان نہ پہلے لکھے گئے کبھی نہ میں ہسٹورین ہوں ہسٹورین سوشل سائنٹس جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ میں دم نہیں ہوتا عدیب جھوٹ بولتا ہے اور ایسے بڑے بڑے سچ آپ کو دے دیتا ہے جو کہ سچ بول کے ممکن ہی نہیں آخری چیز جو آپ کہہ رہے جو ہو چکا ہے جو اکلیزیاسٹس میں ہے what has been done shall be done and there is nothing new in the world what your friend saying ہے انتظار صاحب اسی بند کی رزمیے میں ان سے ایک انٹرلوکیوٹر کہتا ہے کہ صاحب آپ جو کہانیاں لکھ رہے ہیں وہ اچھی کہانیاں کنسٹرکٹیو کہانیاں نہیں کچھ تامیری عدب لکھی وہ کہتے تامیری عدب کیا ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں لکھئے کوئی اچھی بات لکھئے پاکستان کے بارے میں وہ تامیری عدب ہے اور ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں کوئی تامیری بات لکھئے یہ مت لکھئے کہ یہاں گندگی ہے میں خود اس کو ختم کرنے جا رہا جب تک صدیر جی ختم کریں گے تب تک ختم نہیں ہو سکتا یہ جو انہوں نے کہا بات کو اپنے یہاں لے آئے یہ بہت ضروری تھا میرا ارادہ تھا کہ بات یہ سے شروع کی جائے لیکن وہ برکل ڈیپ اینڈ ہو جاتا تو اب چونکہ اب ہم لوگ رخصت ہونے والے ہیں تو جلدی سے یہ کہہ دوں کہ انزار صاحب کے یہاں آتا ہے بستی میں جلوس کا جلسوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ گالی سے شروع ہوتے ہیں اور گولی پر ختم ہوتے ہیں اسی میں اور ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے بنی امیہ اب تک وہی صبح چل رہی ہے اور ظہور تک چلے گی انزار صاحب بستی میں پاکستان کی بات کر رہے جانے سے ایک مہینہ پہلے جنوری دو ہزار سولہ کی بات ہے میرے اور میری بیوی دونوں کے ان کے ساتھ بہت اچھے سمبن تھے بڑی کرپا اور بڑا اس نے انزار صاحب کا ملا جان بڑا ذکر کیا انہوں نے اپنے تہلی میں گیتانجلی تو انہوں نے گیتانجلی سے فون پہ بات کر رہے تھے اور بولے کہ سوچتا ہوں اگلے مہینے آ جاؤں فروری میں سوچتا ہوں اگلے مہینے آ جاؤں اور پھر بولے لیکن گیتانجلی اب تو ہندوستان بھی پاکستان بند دیکھئے یہ کتاب میں آپ کو بتاؤں کہ صرف محمود ہی لکھ سکتے تھے یہ کیا ہے یہ اپنی کہانی لکھ رہے ہیں انزار صاحب کے بہان چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک گر ہے ایمورٹل ہونے کا آپ لا گھٹیا لیکھا کیوں نہ ہو شاعر کیوں نہ ہو بس کوئی ایک شعر ایک گیت پر میرا یا کبیر کے نام سے لکھ دیجئے اس میں کبیر ڈال دیجئے میرا ڈال دیجئے اور آپ ایمورٹل ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی انزار صاحب کی کہانی لکھے تو تو یہ غزب کی کتاب ہے یہ سمتہ سخن کی جو بات ہوئی تھی آپ کہیں نہیں سکتے کس جونر میں رکھی جائیں گی یہ کس آگوئی بھی ہے سیریس سیسٹوریکل سوسیلوجیکل انیلیسیز بھی ہے اور انزار صاحب کا جو انہوں نے جس طرح کی چیزیں ریپروڈیوس کی ابھی یہ کہہ رہے تھے اور مجھے بلراج منڈرہ کو لکھا گیا ان کا خط اچانک یاد آگیا ایسی ایسی چیزیں محمود نے آپ کو اس چھوٹی سی کتاب میں تین سو پیج بھی نہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا مجھے تو طالب علم بنا دیا خیر میں خوش ہوں بہت شکریہ آپ سب جن کا بھی تھوڑا بھی انٹریسٹ ہو دلچسپی ہو اپنے وقت کو سمجھنے میں یہ کتاب ضرور پڑھیں اور اس کتاب کے معرفت پھر انزار صاحب تک جانے آپ دونوں کا شکریہ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات میں اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو کچھ پوچھنا چاہیں فاروقی صاحب سے یا صدیر چندرہ جی سے تو آپ مختصر سوال لیکن مختصر please اریکوئیم فور پاکستان دو ورلڈ او انتظار حسین اور یہ یوڈا پریسن چاہ پیئے دلی اریکوئیم فور پاکستان دو ورلڈ او انتظار حسین وہاں ہے کور اس کا جی بہت خستی ہے یوڈا پریسن منگر ہے نا سوال ہم لوگ جا رہے ہیں ہلو فاروقی صاحب اور نحمود صاحب پورا لیکچر سنا بڑا اچھا لگا کافی انفارمیشن بھی انتظار صاحب کو انسان کی تلاش تھی اور انسان لاس تک ان کو ملا نہیں تو وہ کس انسان کی تلاش تھی اس کی شکل کیا تھی کیسا وہ انسان تھا اگر ہمیں کہیں گاؤں ہوگا اور ہمیں دیکھ جائے تو کیا پہچان پائیں گے اسے یقیناً داڑی نہیں ہوگی اس کے بھائے یہ تو رومی تک کو نہیں معلوم تھا انسان کس طرح ہوگا وہ گھر گھر جا کے چلا جا کے دیکھ رہے تھے جب ان سے پوشا گیا جسے میں نے کہا کہ ان کا بھائی یہ سب کھلے ہیں رنگنے والے جنگلی جانور ہیں ان سے بہت دکھی ہوں مجھے انسان چاہیے تو وہ بتا دیتے انسان بھائی چاہیے تو سمجھ میں آتا ہے انسان ہے کیا یہ ہمارا ہمارا کام نہیں اس میں ان سے یہ ایکسپیٹ نہ بات ہے انتظار صاحب میں وہ ہسٹوریکلی بون آؤٹ نہیں ہے یا ہے یعنی جس طرح کی جیسے زبان جو آپ نے استعمال کی ہے ان کی جو لغت ہے وہ ایک امیجنیشن سے اُبھرتی ہے اور اگر امیجنیشن سے اُبھرتی ہے تو وہ امیجنیشن ہی امیجنیشن ہی اگر یہ کس tradition سے آرہی ہے اور اگر یہ tradition ہے تو اس کا ریدمشن کیا جیسے کونراد کہتا ہے کہ what redeems is the idea تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر کسی idea کوئی idea نہیں ہے یہاں پر is it i mean is he so postmodern that he has given up the idea or is it something which is still to be posthomously you know born again so is it is it rooted in something yes it is rooted in something جو آپ کو present کیا جا رہا ہے وہ exact reproduction ہے اس روایت کا جس میں وہ rooted تھی نہیں وہ exact reproduction نہیں لیکن کیا وہ تھی historical ہے صرف historically born out ہے نہیں اس میں ایک creative interpretation ہے انتظار حسین صاحب کا ایک creative language ہے جس میں وہ آپ کو present کر رہے ہیں ہے to make it amenable to you and me in our time as we can apprehend it this is not exactly just Vidya Sagar نے sundar samudr سے سچ میں اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتک میں لیکن وہ اس طرح سے جاتک کی actual گفتگو لے کے اس کو present کر رہے ہیں is he so post modern that he is beyond the idea what exactly is the idea it's very difficult to pin it down beyond saying that there is a lot of value in the past and there is a lot of value in the way the elders wrote stories in the way the elders related to each other related maxims and proverbs and hikayats to each other اس کے beyond کیا چیز ہے یہ کہہ رہے ہیں انتظار صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ جاتک میں مجھے ایسی کہانیاں ملیں جو مجھے انتہائی موڈرن لگی اور بہت سی موڈرن کہانیاں جو مجھے بڑی فرسودہ اور پرانی لگتی نرناری نرناری کا تو آپ جانتے ہیں پانچ الگ لوگ اس کو ریپروڈیوس کر چکے ہیں حیاء ودن لکھا ہے گریش کرناڈ نے اس پہ شاید ہربن حیسے نے بھی ایک سوری لکھی ہے مراتھی میں بھی کسی نے لکھا ہے اور رامانو جن نے بھی اس کا کچھ حصہ لیا ہے چوبولی جو ہم کرتے اس میں بھی اس کا ذکر ہے جو اس میں آتا ہے جی سوال آپ کا گوڑ ہے صاحب جی مراتھ صاحب آپ نے اپنی کہانی کہنے کے لیے انتظار صاحب کو چونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ اسی چیپٹر بھی پڑے ہیں آپ کی کتاب کے مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے جو یوروپین مارڈنیٹی ہے اور جس سے ہمارے جو انٹیلیکچول تھے وہ کافی متاثر تھے اس کو بھی آپ نے ایک طریقے سے ریسپونس کرنے کی کوشش کی ہے انتظار صاحب کے مادھیم سے پر آپ نے اس کے لئے انتظار صاحب کو کیوں چینا کیا آپ کو قریتول لائن ہیدر نہیں لگا کہ وہ بھی مادھیم ہو سکتی تھی یا مکہ کچھ اناثر ہیں ان میں کام اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں جس ساتھ اس کا ٹھیک رہا بڑے ابو کے سر پھوڑی کیونکہ انہی کی چیزوں کو لے کے میں بیش کرتا ہوں زیادر اپنی تحریروں میں تو کلرنیل مڈرنیٹی کو قویشن کرنا ضرور بلکل کچھ تو ہسٹری کے ذریعے انتظار صاحب اس کے ذریعے انہی آپ میں پھر بھی جو ہے وہ بہت بہت بڑھتا ہے پر انہی آپ کا مائی تولوجی اور ہماری پرانے قصوں کو مہاتمہ بدھ کو برت میرا خیال ہے تھوڑا الگ لیول کا ہے انتظار صاحب کے مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے وہ بڑے کمال کی فنکارہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن اینی آپ میں دکھائی دیتا ہے سین سٹیفن کا انٹیلیکش جس طرح سے بات کرے گا وہ اینی آپ میں مجھے صاف جھلک اس کی دکھائی دیتی ہے یا آئی ٹی کالیج لکھنو کا کوئی انٹیلیکش یا گورنمنٹ کالیج لاہور کوئی انٹیلیکش اینی آپ ہسٹری کے گراؤن کو اکسیپ کرتی انتظار حسین ریجیکٹس ہسٹری ایچ اینی آپ کا سارا انویسٹیگیشن ہسٹوریکل انویسٹیگیشن ہے کہ لکھنو میں ہندو مسلمان اتنے قریب رہتے تھے پھر ایسا کیوں ہوا کہ وہ ٹوٹ گئے ایک دوسرے سے اینی آپ کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ مڈرنیٹی کے ایکسیس میں انتظار صاحب اس کے باہر مختصر جو میں نہ کہنا سارا کچھ باہر موسیقی باہر موسیقی